ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہِ کریمہ کا سورہِ عراف کی ایک آیہِ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذین یجدونہم مکتوبا اندھم فی التوراة والانجیل یعمرهم بالمعروش وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائف ویادع عنہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم یہ سب آقا علیہ السلام کے اصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں اور یہ آیہِ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع جامع الاؤصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں حضور علیہ السلام کے ان اصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِیِ جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں جب رسول بھی کہ دیا اور نبی بھی کہ دیا پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ مقامِ مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جتنے کمالات علم میں اخلاق میں فکر میں فہم میں معرفت میں جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو ان میں کوئی ایک کمال بھی کس بھی نہیں ہے سب وہبی ہیں یہ معنی ہے امی کا یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑے نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے نہ کسی کتاب سے پڑے یہ سارے اسلم ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے انپر لکھ دیا معاذ اللہ کسی نے الیٹریٹ لکھ دیا ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی انپر ہے کائنات میں نہ کوئی الیٹریٹ ہے وہ ذات وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ خود اللہ نے آپ کو علم دیا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اور تم ان کو الیٹریٹ کہہ رہے ہو اور انپر کہہ رہے ہو یہ مقامِ علم کا اظہار ہو رہا ہے الْأُمِّ اور یہ اُمِّ میں اصل کا معنی ہے قرآن کو اُمُّ الْكِتَاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو اُمُّ الْكِتَاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا اس لیے یہ پورے قرآن کی اُم ہے اس طرح اولین و آخرین ان ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات اُمی کہلاتی ہے اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی اُمی کتاب اور مکہ کو اُمُّ الْقُرَى کہا مکہ کو اُمُّ الْقُرَى کہا یعنی قرآن ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو جس شہر کو اللہ نے بنایا جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہ اُمُّ الْقُرَى ہے اسی طرح جس ذات سے اس کائناتِ خلق کی عالمِ عمر اور عالمِ خلق سب کی ابتدا ہوئی اور جو نورِ اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا اس کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے اس کو اُمی کہتے ہیں یعنی مکہ اس لیے اُمی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی اور تاجدارِ کائنات اس لیے اُمی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی سب کی رسالتیں پھوٹی انسانیت کے کمال پھوٹے ساری کائناتِ خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا یہ اصلُ الْقَائنات ہیں اصلُ الْقَائنات ہیں اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا یہ النبی الْأُمی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے یہ اصلِ نبوت ہے یہ اصلِ رسالت ہے یہ اولُ الْأَنبیاء ہے یہ اولُ الْرُسُل ہے سب اس میں سے نکلے تو جس کو اولُ الْأَنبیاء اور اولُ الْرُسُل بنایا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے